بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم نو مالوت کے سر کے بال مونڈ کر اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا حکم میرے محترم سامعین آپ کی خدمت میں ایک زبردست بہترین مسئلہ لے کے آیا ہوں ویڈیو تیار کر رہا ہوں آپ حضرات سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب کر دیں اگر پرانے ہیں تو آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں ویڈیو کو شروع سے آخر تک سنیے محترم سامعین نو مالوت بچے ان کے سر کے بال مونڈ کر ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا یہ سنت اور مستحب ہے ایک دوہ پھر سن لو جو بچہ پیدا ہوتا ہے چاہے بچی ہے چاہے بچہ ہے ساتویں تاریخ کے بعد اور کے سر کے بال مونڈ کر ان بالوں کے برابر ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا یہ سنت اور مستحب ہے مصنف ابن عبی شہبہ کے اندر ہے اور متعدد احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے چنانچہ متعدد روایات میں اس بات کا ذکر ہے آمنہ قلال عبداللہ کے در یتیم امام الانبیاء سرتاج الانبیاء سرور کونین تاہدار مدینہ سرکار مدینہ نور کلگوسینہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر حسن آدر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے موقع پر ان کے سر کے بال مونڈ لیں اور ان بالوں کے برابر چاندی خیرات کرنے کا حکم فرمایا محترم سامین اب شریع مسئلہ یہ ہے کہ جب بچہ سات دن کا ہو جائے ساتویں تاریخ کے بعد سر کے بال مونڈ لیں جائیں پہلے غسل کر آئے جائیں میں سر کے بال مونڈ لیں جائیں پھر غسل کر آئے جائیں غسل کرانے کے بعد جو بال ہیں سر کے اس کے ہم وزن ان وزن کے برابر چاندی خیرات کرنا یا اس چاندی کے پیسے صدقہ خیرات کر دینا یہ سنت اور مستحب ہے بہتر یہ کہ ساتھمے دن کے بعد سر کے بال بھی مونڈ جائیں بچے کو گھوٹی بھی لگائی جائے یہ بھی سنت ہے حسن حسین کو اللہ کے معبوب علیہ السلام نے اپنے لوابیدان سے گھوٹی دی تھی حل کے نیچے اتارا تھا گھوٹی دینا بھی سنت ہے اگر بچی ہے انبیاء سولحہ اور نیک لوگوں کی بیویوں بچیوں میں سے کوئی پیارا سا نام رکھ دیا جائے محترم سامین اگر بچہ ہے انبیاء اولیاء سولحہ کے ناموں میں سے کوئی پیارا سا نام بچے گرے منتخب کر دیا جائے جو اسلامی نام ہو کیونکہ ناموں کے اندر خیر ہوتی ہے برکت ہوتی ہے اللہ پاک ناموں کی برکت اس بچے کے اندر صلاحیات اور خوبیات کو پیدا فرما دیتے ہیں محترم سامین تو معلوم ہوا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اس کی ولادت کے سال دن بعد عقیقہ کرنا بھی سنت ہے عقیقہ کرنا بھی سنت ہے اگر صاحبی حصیت ہے تو اگر بچہ ہے تو بچے کی طرف سے دو بکرے جو پورے سال سال کے ہوں اگر بچی ہے تو ایک بکرہ بچہ ہے تو دو بکرے اگر بچی ہے تو ایک بکرہ ان کی طرف سے عقیقہ کرنا یہ سنت اور مستحب ہے بہتر تو یہی ہے کہ ساتھویں تاریخ کے بعد عقیقہ کیا جائے اگر فرصت نہیں بنی تو چودہ تاریخ کو اگر پھر بھی گنجائش نہیں بنی تو اکیسویں تاریخ کو کر دیا جا سکتا ہے اور بعد فقہ فرماتے ہیں کہ سات دن کے بعد جو عقیقہ کرے گا وہ سنت نہیں بلکہ ایک عام نفل نفلی حصیت رکھتا ہے تو میرے مہترم سامین کتنے لوگ ایسے ہیں کہ بچے کی ولادت کے بعد ساتھویں دن بعد عقیقہ نہیں کرتے جب بچے بالک ہو جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں پھر عقیقہ کرتے ہیں لیکن میں نے بتایا ہے بہتر جو سنت ہے وہ ساتھویں تاریخ کے بعد عقیقہ کرنا سنت ہے اگر بعد میں کرے گا تو نفلی حصیت رکھے گا اور جب بچوں کا عقیقہ کرے گا تو ان کے سر کے بال موڑنے کا بھی حکم ہے نہیں ہے یہ بچپنا ہے ساتھ تاریخ ساتھ تاریخ کے عمر تک ہے ان کے سر کے بال بھی موڑنے جائیں ان بالوں کے برابر چاندے بھی صدقہ خیرات کی جائیں اور عقیقہ بھی کیا جائیں پیارا سا نام بھی رکھا جائیں اور گھوٹی بھی دی جائیں ہاں بچے بڑے ہو جائیں جب عقیقہ کرنا ہے عقیقہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن سر کے بال نہیں موڑائے جا سکتے نہ بچی کے نہ ہی بچا کے تو میرے محترم سامین یہ عام خاص مسئلہ ہے یہ نہ کوئی فرض ہے نہ کوئی واجب ہے یہ سنت اور موڑ صحابہ آمنہ ہے اگر گنجائش ہے تو عقیقہ کر دینا زیادہ بہتر ہے ساتھویں تاریخako یا چودھان تاریخو یا اکیس تاریخو یعنی اس بچے کی طرف سے یا بچے کی طرف سے عقیقہ کر دینا زیادہ افضل اور بہتر ہے اگر گنجائش نہیں ہے تو کوئی حرز نہیں اگر گنجائش نہیں ہے اتنی موست نہیں ہے تو اگر نہیں کر سکتا تو کوئی لازم نہیں ہے یہ ایک سنت عمل ہے ایک مصطحب عمل ہے اس کے اوپر فرض کو باجب نہیں ہے میں امید کرتا ہوں کہ میرے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک قرآن و سنت والی زندگی نصیب فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ